بات ذرا بجلی کی کرتے ہیں پاور ڈپارٹمنٹ کی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاور ڈیولمنٹ کارپریشنز دو بنی ہے جمہو کا الگ کارپریشن بنا اور کشمیر کا الگ کارپریشن بنا لیکن یاد رکھیے گا پچھلے سال ستارہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس تاریخ کو کیا کچھ ہوا تھا ملازمین سراپا احتجاج تھے اور سراپا احتجاج ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سرکاری انتظامیہ کی طرف سے جو ان کے ساتھ وادے کیے گئے تھے ان وادوں کو عملی جامع نہیں پہنایا گیا تھا اور انہوں نے خود کو انسٹیشن سے دور رکھا تھا جس کی وجہ سے کئی علاقوں کے اندر برکی روکی پریشانی دیکھنے کو ملی تھی ملازمین ڈیوٹی پر نہیں تھے اور لیپٹنگ گورنر ایڈمیسٹریشن نے آرمی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو کال آن کیا ان کی خدمات پر لینے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی معاملات زیادہ دیر تک ان کے ہاتھ سے نہیں چل پایا ایک بار پھر نیگوسیشن ٹیبل پر دونوں فریقین آئے ملازمین بھی آئے اور انتظامیہ کی طرف سے بڑے افسروں کی طرف سے بھی دستخط کیے گئے ایم او یوز کیے گئے پاپس میں تاکہ کس طریقے سے ان کے دیرینہ معاملات کو جنہیں حکومت تصفیم کر چکی ہے انہیں ایڈرس کیا جائے وقت گزرنے کے ساتھ ملازمین ایک بار پھر سراپا احتجاج ہو سکتے ہیں اور یکم فروری تک کا وقت سرکار کو دیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق ملازمین نے ایک بار پھر حکومت سے واضح کیا ہے کہ جو وعدے کیا گئے تھے ان وعدوں کو عملی جمعہ پہنانے کے لیے ابھی تک بھی کام نہیں ہو رہا ہے اور اب معاملہ یکم فروری تک ڈال دیا گیا ہے جمعہ اور کشمیر کے دونوں انجمنوں کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر معاملہ نہیں صدارہ گیا تو یکم فروری کو ایک بار پھر جو دونوں انجمنیں ہیں پاور ڈپارٹمنٹ کی اور جتنے بھی اتحادی ان کے ساتھ ہیں وہ ایک بار پھر سراپا احتجاج ہو سکتے ہیں سیدھے جب میں چلیں گے جہاں سے یہ سچن تکو صاحب جو کنوینئر ہے اس پورے پروگرام کے اور لاسٹ ٹائم بھی کافی زیادہ سرکیوں میں رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے بہت شکریہ تکو صاحب جوائن کرنے کے لیے خبر ایک بار پھر ہے کہ ملازمی ناراض ہے اور ڈیڈ الٹیمیٹم جو ہے وہ یہی دس بارہ دن کا دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اگر فروری کے ایک یا دو تاریخ تک آپ نے یہ معاملہ نہیں سل جایا تو ایک بار پھر ویسی سچویشن ہوگی جو ہم نے سولہ ستارہ اور اٹھارہ تاریخ کو دیکھی تھی جمعہ کشمیر کے اندر شکریہ آپ کا طرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بیس دسمبر دوہزار اکیس کو رات کے بارہ بجے گورنمنٹ نے اپنی ایگریمنٹ کیا تھا ہمارے کورنیشن کمیٹی کے ساتھ کہ جو بھی ایمپلوئیز کی ایشوز ہیں جن کو ایئر مارک کیا گیا تھا ان کو پروپرلی ڈیفائن کیا گیا تھا چاہے وہ ہمارے ڈیلی ویجرز جو سٹاف ہے ان کی ریگلریزیشن جن کی ڈی پی سیز کلیر ہیں دیکھیں آرڈرز ایشو نہیں کرنا ایک مہینے تک اس کے بعد اتنا آپ نے دیکھا جس طریقے سے برباری ہوئی جو کشمیر میں اور جمعہ کے بھی اہیلی ایریاز میں اتنا زیادہ سنو پول اور رین پول میں جو گورنر صاحب نے بھی ان کا جو ہے تاریت کیا اس کے بعد ان سبھی لوگوں کو کوئی بھی آج تک ریگلریزیشن کا ایک آرڈر ایشو نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایلیجبل لوگ ہیں ہم کچھ ایسا نہیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی ہم کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیجبل نہیں ہے اس کو آپ آج ہی ریگلر کر دیجئے جو ایلیجبل لوگ ہیں جن کی ڈی پی سیز ایمپاور کمیٹیز میں کلیر کی ہوئی ہیں ان کے آرڈرز اگر ایشو نہیں ہوتے ہیں چاہے کبھی جی ایڈی میں کبھی چیف سیکٹری صاحب کے آفس میں کبھی فائننس میں یہ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ پاور ڈیولوپنٹ ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ایسنشل سرویسز سے جڑا ہوا ڈیپارٹمنٹ ہے جو کی ساری سرویسز اس پر ڈیپیڈنٹ ہیں پاور کے بینہ آپ کچھ بھی ایمیجن نہیں کر سکتے اور گورنمنٹ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے فیل بھی کیا ہے اور اس کے بعد ایک مہینے تک بلکل پھر سے شیلو ٹومیزز کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے سے بار بار سوالات کر رہے ہیں جن کنڈیشنز پر سٹرائک کو کال آف کیا گیا تھا جن ایشوز کو لے کے ہاں ایڈریس کرنے کی بات کی گئی تھی یہاں پر انجینئرز کو لے کے ہمارے اسسٹینٹ انجینئرز سے لے کر چیف انجینئرز تک کی جو ہے پلیسمنٹ جو ہے جو انچارج پروموشنز تک جو ہے وہ بھی اتنی سٹک ہو رکھی ہیں کہ پچھلے چھ مہینے سے کوئی بھی پروموشنز آرڈر نیشو ہو رہے ہیں جبکہ جو کی نون ایسنشل دیپارٹمنٹ انجینئرز دیپارٹمنٹ ہیں جیسے اتنا روڈ انڈ بیلڈنگ سو گئے رہے ہیں وہاں پہ اتنے زیادہ پروگرس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا سیب مدرلی ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے اسی کنٹیکس میں ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ آلڈری ہم نے گورنمنٹ کے آگے جو ہے اپنے میمرینڈم بار بار ابھی پھر سے گورنمنٹ کو یاد دلایا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ وادے کیے تھے ان کو وہ ایڈرس کرے کیونکہ یہ کوئی سپیسپک ایشوز ڈیفائنڈ ایشوز ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ویگ ایشوز ہیں جنہوں پر کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے وہ ایڈمیسٹریٹو ایکشن کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس لئے ہم نے گورنمنٹ کو پھر سے جو ہے ہم پندرہ دن کا جو ہے یہ نوٹس پیریٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بات چیز بھی کرنا چاہتے ہیں ریگلرلی ان کے ٹچوہ بھی رہنا چاہتے ہیں ان کو اپرائیز بھی کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں لیٹرین گورننس صاحب کو اس کو ہائیسٹ لیول پر ٹیک اپ کرنا چاہیے تو سچل صاحب پندرہ سونہ پاریک سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ ہڑتال پر گئے تھے اور انیس بیس کو جا کر پیش رفتی ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ کو واپس کام پر لائے گیا تھا لیکن ان پچھلے تیس دنوں کے دوران کوئی رابط آپ کا ایڈمنٹسٹریٹو پارٹ پر بلکل بھی نہیں رہا اور اس کے بعد کیا یہ مطلب سمجھیں پندرہ دنوں کے بعد ایک اور بلیک آؤٹ کی طرف یونین ٹیٹری جائے گی دیکھیں کوئی بھی تیز ہے اس میں باتشید کا راستہ ہمیشہ اوپن رہتا ہے ہم نے ابھی سفیشن ٹائم ہمارے پاس ہے ہم کسی بھی تنکیوزن پر کچھ کو ڈرون اپنی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ایڈمنٹسٹریٹو ایکشن کو ہی دکھے جو ہمارے بلیٹی پوائنٹس کے جو ہمارے ایڈمنٹسٹریٹرین ہے ایڈمنٹسٹریٹن کل کو جس طریقے سے ٹائم کو اس طرح سے یوٹلائی نہ ہی کیا جا رہا اور کل کو مان لیجئے کوڈ اپ کنڈکٹ لگ جاتا ہے تو اتنے سارے جو ایمپلوئیز کے جو ایڈرس ایشوز ہیں وہ بلکل آج بھی ایڈرس رہیں گے اور ہم کتنا ٹائم بیٹ کر سکتے ہیں آج بھی ہم بار بار ریکویٹس کر رہے ہیں پرسکو سیکٹریٹی پیڈیڈی ساپ سے کہ وہ توڑا سا خود اس چیز کے اندر افرمیٹیو ایکشن لے چیف سیکٹریٹ ساپ سے ہم نے اس نائم پہ بھی گزارش کی گورنمنٹ کو سنسٹائیز کرنے کا ہم کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہونا چاہے کہ ہمیں فارگرانٹیٹ لے کے گورنمنٹ جو ہے پھرتے ویسے سیچویشن کریئیٹ کرے جہاں پہ لوگوں کو کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ پندرہ دن کا ڈیڈ لائن ہے ملازمین کی طرف سے دونوں کورپریشنز کی طرف سے سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کو کہ جناب جو ایم او یو جو مفاون نامہ دونوں کے بیچ میں دستخت ہوئے تھے ہائیس لیول پر اس کا اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں آپ کمپل کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے احتجاج کا راستہ اختیار کریں آپ نے بالکل صحیح طریقے سے فریم کی ہے سر میں یہی آپ سے کہوں گا کہ ایڈیٹیشنل پاس کو ایڈاپٹ کرنے کے لئے گورنمنٹ مجبور نہ کریں کیونکہ دیکھیں یہ بیس ہزار منازموں کے کریئر کا سوال ہے کہ جو ڈیلی ویجر ایلیکٹر چوٹ ہوتا ہے اس کے گھر کو آج تک جو ہے کمپنسیشن کے پیسے نہیں مل رہے ہیں اس کے ریگولرائزیشن جو ڈیو تھی دیکھیں کوئی دیلی ویجر کی ڈیٹھ ہوتی ہے وہ چاہے بیس سال پرانا ڈیلی ویجر کیوں نہ ہو اس کو کوئی بھی گر میں کسی کو جوب نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ ریگولر ایمپلائی منٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی انوملی ہے دیکھیں اگر آج کی ریگولرائز ہوا ہوتا تو وہ ایسا رو ٹو ٹو ٹری کا الیشبول بن جاتا ہے لیکن جبکہ اس کو ریگولرائز نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایسا میک پا ہے جہاں پہ روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور آپ صرف جو ہے لیپ سرویس کر کے اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کے میں گورنمنٹ سے یہی درخواست کرتا ہوں آپ اس کو 15 days کو ایک وار پوٹنگ کے طور پر کام کیجے لوگوں کو ریلیز دیجے جو ایمپلائیز ہیں یہ کوئی پرسنل ایشو کسی کا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ایمپلائیز کی جو آپ کے پاس سامنے ایشوز ہیں آپ کے پاس فائلز ہیں آپ ان پہ صرف کیوریز پر کیوریز لگا کے ان کو واپس پیچھ کے تاریخ پہ تاریخ ڈالنے والا کام نہیں کیجے آپ اس کو جو ہے اس طرح طریقے سے اس کو حل کیجے لوگ کوئی بھی سوائیگ یا کسی بھی وائل سوائیگ پروگرام کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی ایمپلائیز اس چیز کے لیے جانا نہیں چاہتا ہے پروائیڈی گورنمنٹ بھی سنسیو طریقے سے ان مسلوم کو حل کرنے کی طرف وہی کارکت کتم ہوئی بہت بہت شکریہ سنجے تکو کنوینیر ہے جی ایمپلائیز کے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے گلستان نیوز کے ساتھ بات ہو رہی تھی ملازمین کی بجلی ملازمین کیونکہ کل سے بڑی افعائیں تھی کہ جنہا فرس تاریخ کے بعد شاید بلیک آؤٹ ہو انہوں نے پندرہ دن کا ٹائم دیتے فروری کی پانچ سات تاریخ تک انتظار ہوگا کہ سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کیا کچھ فیصلہ لیا جائے گا اور اگر سٹیٹ ایڈمیسٹریشن نے کوئی فیصلہ لیا تو ویل این گوڈ نہیں ہوگا تو ایک بار پھر تیار رہیے گا کہ شاید اسی طریقے کا ماحول دیکھنے کو ملے گا گریڈ سٹیشنز اور سوئنگ سٹیشنز پر جو ہم نے پچھلے سال لاسٹ ویک میں دیکھا تھا کہ آمی کو بھی ڈیپلائی کرنا پڑا تھا یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لئے